اسلام علیکم ڈاکٹر شبانہ خان وارزیہ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اسلام ایک وارز کے ساتھ دورہ القرآن کے سلسلے میں ہم آگے دیکھتے ہیں چوبیس فیروں کی طرف چرتے ہیں سورہ البطرہ کا پارہ نمبر دو بسم اللہ الرحمن الرحیم تم نے نئے چاند کو پوچھتے ہیں تم فرما دو وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لئے اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں گھروں میں بچے توڑ کر آؤ ہاں گھلائی تو پریزگاری ہے اور وہ گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کے فلاح پاؤ سبحان اللہ فلاحوں بہربودی کے لئے ہی اس نے تمام آبیاء علیاء و قرآن کو بھیجا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ و تبارک و تعالی لوگوں تک یہ پہنچانا چاہتا ہے کہ جب چاند دیکھو رمضان کا تو رمضان کا چاند دیکھو تو ایک دوسرے کو بتاؤ اور تم فرما دو وقت کی علامتیں ہیں جو لوگ اور حج کے لئے اور چاند دیکھ کے ہی روزہ رکھا جاتا ہے اور حج کی طرف روانہ ہوا جاتا ہے اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پچھے توڑ کر آو اللہ حبت پہلے امتیوں کے یہاں بھی روزہ فرض تھا اعتقاف تھا اللہ حبت اللہ حبت تو اس کے بعد سے جب لوگ اعتقاف میں رہتے تھے تو آگے کی دروازے سے نہیں آتے تھے جب بھی کوئی ضرورت پڑتی تھی یا پھر نفسانی خواہشاتوں کی پڑتی تھی تو اس کے بعد سے وہ آگے دروازے سے نہ آکے پچھلے دروازے سے گھروں میں داخل ہو جاتے تھے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر اعتقاف کے دوران تمہارے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے روزہ و افتار لانے کے لئے تو تم جا سکتے ہو لیکن کسی سے بے جابو تبو نہیں کرنا اور اللہ کے بتائے ہوئے حدود اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تم اپنے گھروں میں جانا کسی سے بے جابو تبو نہیں کرنا اور اپنا روزہ و افتار لے کے آ سکتے ہو لیکن پیچھے کی دروازے سے نہیں بلکہ سامنے کی دروازے سے ہاں بھلائی تو پرہیزگاری ہے پرہیزگاری میں ہی بھلائی ہے اور گھروں میں دروازوں سے آؤ چور دروازے سے جانے کی ضرورت نہیں ہے سیدھے دروازے سے آؤ اور اللہ سے ڈردے رہو اور امید پر کی فلا پاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ پرہیزگاری میں رکھو روزے بھی رکھو اور اللہ کے بتائے ہوئے حدوں میں رہو تاکہ اللہ تم سے خوش ہو تمہاری پرہیزگاری سے اور تمہیں اقفالا ہو بہبودی عطا فرمایا سبحان اللہ وَقَادِلُوا سَبِلِ اللَّهِ الَّذِنَا يُقَادِلُونَكُمُ وَلَا تَعَدُوا إِنَّ اللَّهِ لَا يُحِبُ الْمُقْتَدِينَ اور اللہ کی راہوں میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو اللہ پسند نہیں رہتا حد سے بڑھنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی راہ میں لڑو اللہ کے راہ میں لڑنا صرف دلوار لے کے ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے نفس سے بھی لڑا جاتا ہے اپنے سماج میں اگر کوئی بری بروتیاں ہیں تو اس سے بھی لڑنا یہ بھی ایک جہاد ہے اپنے آپ سے لڑنا بھی ایک جہاد ہے اپنے نفس سے لڑنا بھی جہاد ہے تو اسی لئے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑو اور اس سے جو تم لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو اور اللہ نے جو حد بندی کر دی ہے اس حدود سے باہر نہ نکلو اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو اللہ نے جو حدیں قائم کر دی ہیں ان حدوں سے باہر نہ نکلو اللہ پسند نہیں کرتا اور کافروں کو جہاں پاؤں مارو اللہ ابر اللہ ابر جب جنگ و حد کی باری آگئی تھی اور اس کے بعد اسے جہاں بھی ایمان والوں کو کافر دیتے تھے ان کو بہت زیادہ ستایا کرتے تھے ان کا جینہ حرام اور مخال کر دیئے تھے اللہ ابر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر پہلے تم وار نہ کرنا لیکن اگر وہ وار کرتے ہیں تو اس کے بعد سے ایسے کافروں سے لڑو جو کفر کر رہے ہیں اور اللہ والوں کو ستاتے ہیں انسانیت کو خسارے میں ڈالتے ہیں جب ایسا ہو جائے تو تم لڑو اور اگر وہ تم پہ وار کرتے ہیں تو بدلے میں تم بھی ان پہ وار کر سکتے ہیں اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اور پچھلے جو یہودی اور نصارہ کے رعوسہ اور عمرہ تھے وہ غریبوں کو اپنا غلام منا کر رکھے ہوئے تھے اور انہیں اپنا سجدہ کرواتے تھے اپنے آپ کو آقا قیلواتے تھے اور انسانیت کی قدروں کو گرا دیا تھا انہوں نے تو ایسے لوگوں کے لئے کلام پاک میں حکم ہے کہ جب تم پہ بھیجا کوئی ظلم کرتا ہے تو جہاں تک سہ سکو سہو نہیں تو اس کا بدلہ کرو اور اگر تمہارے حدود سے تمہارے حق سے اگر کوئی تمہیں نکال دیا ہے تو تم وہاں سے نکال پھلکو کیونکہ اس پر تمہارا حق ہے اگر کوئی تمہارا گھر چھین لیتا ہے یا پھر تمہارے جائدات چھین لیتا ہے اگر تمہارے پر دوسرا گھر ہے اس میں رہ سکتے ہو تو کوئی بات نہیں ماف کر سکتے تو بھی کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر تمہارے پر کوئی یہ نہیں ہے تو تم لڑکے اس گھر کو اپنے ہم کو واپس لے سکتے ہو اللہ علیہ وسلم تو اس بارے میں کہا گیا ہے آیتیں پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اس لئے اس کی تفصیل بہت ظلمی ہے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اگر تمہارے گھروں سے تمہیں نکال دیا تمہارے شہروں سے تمہیں ظلم کر کے تمہیں نکال دیا ہے تو جہاں تک سائے سکتے ہو سہو ورنہوں کو جواب دو اور ان کا فساد اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دے رہے تھے تو جب لوگ کلمہ مڑتے تھے دون پر بیجا ظلم حصد زیادہ انہیں تبتیر ایک میں لٹایا جاتا تھا اور اس کے پاس ان پر ظلم کیا جاتا تھا ان کے بہو بیٹیوں پر ظلم کیا جاتا تھا انہیں پانی کے لئے درپایا جاتا تھا ہر طریقے کی مصیبتیں ان پر اڑھائی جاتے تھے اللہ علیہ وسلم دونوں نے کہا یہ دوت میں سے بھی سخت ہے اور مزید حرام کے پاس ان سے نہ لڑو کلام پاک کے تحت یہ ہے کہ کسی میں مخریم جگہ پہ احترام والی جگہ پہ قتل و غارت نہ کیا کرو اللہ علیہ وسلم کابی شریف میں یا مکہ موسمہ میں یا مدینہ منہورہ میں قتل غارت کے لئے بار بار منہ کرائے جاتا ہے اور چونکہ یہ دور اشفیہ علیہ کیا کہا ہے اسی لئے کسی بھی صاحب مزار کے حدود میں بیجا بے غورت کی کرنے سے روپی جاتی ہے لڑائی جھڑا تو غارت سے روپا جاتا ہے اللہ علیہ وسلم پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں اللہ علیہ وسلم لیکن اگر وہاں بھی وہ لڑنے پہ اتارو ہو جائے اور تمہیں پریشان کرنے لگیں تو پھر لڑ سکتے ہو اللہ علیہ وسلم اور وہ بھی انہیں باہر نکال دو اور اس کے بعد دارو اگر تم سے لڑیں تو انہیں قفدر واللہ علیہ وسلم اور جب وہ قبل غارت پہ اتر جائیں تو اس کے بعد سے تم بھی انہیں غفر کر سکتے ہو رحمت اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا اس کے بعد پھر آگے راہ دیئے قزالک سزا والکافرین اور کافروں کی یہی سزا ہے فَإِنِنْتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اگر وہ باز آ جائیں رحمت اللہ العالمین کی رحمت دیکھئے کلامی بات میں پھر ایک طرح تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ بیجا ظلم و استبلال کرنا شروع کر دیں تو اس کے بعد سے مزد حرام میں نہ لڑائی کرنا اس سے باہر جا کے لڑنا اور اس کے بعد سے اگر قتل و غارت پہ اتارو ہو جائے تو تم بھی کر سکتے ہو لیکن پھر آگے کہہ رہے ہیں پھر اگر باز رہے لیکن اگر مان جاتے ہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے تو انہیں سمجھا دینا کہ اللہ بخشنے والا ہے معافی مانگ لے اللہ بخش دے گا اللہ کو پھر اللہ وہ رحمت اللہ علمین کا بھی راستہ دے رہے ہیں وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى اللَّهُ تَقُونَ فِتْنَتَوْ وَيَقُونَ الدِّينُ لِلَّهُ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور ایک اللہ کی عبادت کرو پھر اگر وہ باز آ جائیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو پھر تم سب ملکے ایک اللہ کی عبادت کرو فَلَا اُدْوَانِ إِلَّا الَّذْظُولِمِينَ اور زیادتی نہیں مگر ظالموں پہ مگر ظالموں پہ بھی زیادتی نہ کرو سبحان اللہ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوائی کرنے کے لئے نہیں کہا پہلے ظلم کرنے کے لئے پہلے بے عدوی کا حکم نہیں دیا لیکن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بے عدوی سے نہیں مانتے ہیں اور ظلموں پہ لغہرہ سے نہیں مانتے ہیں تو تم ان کو بدل دے سکتے ہو بے عدوی کا بدل بے عدوی سے دے سکتے ہو فَمَنِي تَدَعَ لَيْكُمْ فَاتُدُوْا لَيْهِ وِمِسْلِي مَا تَدَعَ لِيْكُمْ وَتَقْلَى وَالُمْ أَنِلَّهَمْ عَالْمُتَقِينَ جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے اور کہہ رہا ہے کہ جتنی اس نے تم پر زیادت دیکھی بس اتنی ہی کرنا زیادہ نہ کرنا اور اللہ سے ڈر دے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے اللہ اوہ بر اللہ اوہ بر یہ علم و حکمت کی کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجد سے لے کے ابت تک علم و حکمت کے مالک ہیں سبحان اللہ رحمد اللہ قصر اللہ نے انہیں اپنا محروب بنا کی رکھا ہے اسی لئے ہر جگہ وہ ان محکمت سے کام لیتے ہیں ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایسا کرتے ہیں تو یہ قدر کے مسائق ہے دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ انہیں سمجھا دو اگر وہ معفی مانتے ہیں تو اللہ بے شبک شنے والا ہے دوسری طرف بھی کہہ رہے ہیں کہ فکر و فساد سے بچو اور انہیں بچانے کے لیے کہو اور پھر یہ اکھوکے جب وہ مان جاتے ہیں تو یہ اکھوکے ایک اللہ ان کی عبادت کرو اللہ قربر زیادتی نہ کرنا اور اس کے بعد دوسرے جتنی وہ کرتے ہیں اتنی ہی زیادتی کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے ذریعے بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو خوف سے میری طرف آتا ہے انہیں خوف سے لے آؤ جو محبوب سے آتا ہے انہیں محبوب سے لے آؤ وَاَلْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُغْلُ بِعَدِكُمِ مِعَلَى الْعَلَةِ تَخْلُ قَتِيمِ وَاَحْزَنُوا اِنَ اللَّهِ يُحِبُ الْمَحْسَنِينَ اور اللہ کی راہ میں خرش کرو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرش کرو وہ تمہارے عجب میں کام آئے گا اور اپنے ہاتھوں حلاقت میں نہ پڑو اور اپنے ہی ہاتھوں حلاقت میں اپنے آپ کو نہ ڈالو اللہ وہ اگر بیجا کسی کا مال کھاؤ گے کسی بھی زیادہ ظلم و زیادتی کرو گے تو حلاقت میں پڑ جاؤ گے تو اس سے اللہ تعالی اپنے محبوب کے ذریعے انسانوں کو روک رہا ہے کیونکہ خالق اپنے مخلوق سے اتنی محبت کرتا ہے ایک ماں اپنے بچے جتنا محبت کرتے ہیں اس کے ستر ہزار بنا ایک خالق اپنے مخلوق سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ علیہ وسلم اور بھلائی والے ہو جاؤ بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھلائی کرتے ہیں اللہ اسے ان اللہ یخب المحسنین بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں سبحان اللہ علیہ وسلم وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج عمر اللہ کے لئے بھلا فَإِنْ قُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَیْسَرًا مِنَ الْحَدِیِبْ لَا تُغْلِقُ رُوسُكُمْ حَتَّى يَبْلُغُ اللَّهَدَ مَحِلُّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيزًا عَبِلِي اَزَمِّ الْرَاسِهِ فَفِدِيَتُمْ فَفِدِيَتُمْ مِنْ سَعَامٍ اَوْ صَدَغَةٍ اَوْ نُسْقِ فَعِيزًا عَمِنْ تُمْ فَمَنْ تَمَتْتَ عَابِلُهُمْ رَدِي إِلَى الْخَجِّ فَمَسْتَيْسَرًا مِنَ الْخَدِيَتِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ صُلَىٰ سُبْتِ عَيَامٍ فِي الْخَجِّ وَصَبَعَةٍ اِذَا رَشَعَتُمْ تِلْكَ عَشْرَتُ قَامِلُ تُنْزَالِكَ لِمَنْ لَمْ يَقُنَعْ لَهُ خَاصِرِ مَسْدِ الْخَرَامِ وَتَّقُلْ لَهَا عَلَمُونَ إِنَّ اللَّهِ شَدِيدُ لَغَابِ اور حج و عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو پھر اگر تم روکے جاؤ اگر کوئی روکے تو قربانی بھی جو جو میاثر آئے اور اگر کسی وجہ سے تم حج اور عمرہ نہیں کر سکتے ہو تو قربانی کر سکتے ہو اور اپنے سر نہ مڑاؤ جب تو قربانی اپنے ٹھکانے تک نہ پہنچ جائے اور جب قربانی کر لو تب اپنے سروں کو مڑاؤ اللہ وبراللہ وبراللہ پھر جو تم میں بیمار ہو یا ان کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلہ دے روزے اور اس کے بعد سے کہہ رہے ہیں کہ اگر سروں میں تکلیف ہے کسی وجہ سے نہیں مڑا سکتے ہو تو مت مڑاؤ روزہ رکھو اس کے بدلے میں یا خیرات کر دو یا قربانی پھر جب تم اتمنان سے ہو تو خس سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائیں کہا جاتا ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں آپ وہاں حاضر ہیں تو ایک ہی سال میں آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد حج بھی کر سکتے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے میں ملا سکتے ہیں کلام پاک کے لوزے یہ ثابت ہیں اس پر قربانی جیسی میں سر آئے اور اگر نہیں کر سکتے ہو تو قربانی کر سکتے ہو پھر جیسے مغدور نہ ہو تو تین روزے حج کے دنوں میں رکھیں اور اگر قربانی کے لئے صحابہ اصطاعت نہیں ہے تو تین روزے رکھ سکتے ہیں اور ساتھ جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ اور جب اپنے گھر پہنچ جاؤ تو سات روزے رکھنا چاہیے یہ پورے دش ہوئے یہ حکم اس لیے ہے کہ جو مکہ کے رہنے والا ناب ہو اور اللہ سے ڈرتے رہ جو مکہ کا رہنے والا نہیں ہے تو وہاں تین روزے رہ گا کیونکہ وہ سفر میں ہیں اور گھر پہنچ کے ساتھ روزے رکھے گا سبحان اللہ خب اللہ کسیرہ جو مکہ کے ہیں وہ لگتار دسو روزے رہ سکتے ہیں اور دسو روزے رہنا چاہیے کلام پاک کے روزے اگر نہیں رہ سکتے ہو تو اس کے بدلے میں کوئی کسی غریب کو کھلا سکتے ہو اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ عذاب سکتے ہیں اور اللہ نے جو حد بندی کی ہے اس کو پورا کرو اگر نہیں کرو گے اس کے بتائے ہوئے طریقے پھر نہیں چلو گے تو سخت عذاب دے گا حج کے کئی مہینے میں جانے ہوئے نوجوان ان میں حج کی نیت کریں تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت تذکرہ ہو نہ کوئی گناہ نہ کسی سے جھڑا اللہ وبر اللہ وبر کہہ رہے جب حج کے لیے سفر ماندو نیت کر لو تو یہ دوسرے سے جھڑا وگرہ نہ کرو نہ حق کسی پہ کوئی ظلم نہ کرو اور اس کے بعد سے اپنے نفس کو قابو میں رکھو اس طریقے کی بات بتائی گئی ہے حج کے وقت اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے اور اللہ اللہ کلی شہر قدیر ہے اس لئے تمہارے دنوں کے حال کو تمہارے نیتوں کو بہتر جانتا ہے اس لئے تم کو اندر سے بہتر پاکو صافرانے کی کوشش کرنی چاہیے تو اور توشہ ساتھ لو سب سے بہتر توشہ پر ہیزگاری ہے کہیں بھی جانے کے لئے ہم سازو سامان جو مانتے ہیں اسے توشہ کہتے ہیں اور سب سے بہتر سامان پر ہیزگاری ہے اللہ وطبا ربط اللہ کلام پاک کے روزے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں یہ روحوں دیتا ہے اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والوں کیونکہ اللہ اور اس کے محبوب بندوں اور اس کے محبوب بندوں یعنی انبیاء علیہ عشوی اللہ انبیاء علیہ عشوی عید کیا اور اس کے بندوں کے درمیان اقل کا دخل نہیں ہوتا اسی لئے اقل بار بار سوال کرتا ہے اسی لئے بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہو ہے اقوام تم پر کچھ گناہ نہیں لئی سالیکم جناہم انتبتہو فصلت انتبتہو فصلہ من ربکم کہ اپنے رب کا فصلت تلاش کرو اللہ وبر نیکنیتی سے اپنے رب کے فصل و کرم کو تلاش کرتے رہو فائزا فوز تم من عرفات فزقر اللہ ان الماشر الحرام وزقر اوہو کما خدا ہوں انتبتم من قدر لی من الزالین اور اللہ کی یاد کرو ماشر الحرام کے پاس اور جب وہاں پہنچو تو چوبیس گھنٹہ اس پر خیال میں گم ربو اللہ وبر اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی اور بے شک اس سے پہلے کہ تم بہکے ہوئے تھے اور جب وہ ہدایت نہیں دیتا ہے تب تک انسان بہکا ہوا ہی رہتا ہے اسے لئے اس کی ہدایت میں منتظر رہو اور وہ فضل و کرم کرنے والا ہے سماؤفزو من حیسو آفازن ناسا و استغفراللہ پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیوں تم بھی وہی سے پڑھو جہاں سے لوگ پلڑتے ہیں اللہ پر ان اللہ مفور الرحیم اللہ سے معافی مامو بے شکر اللہ بخشنے والا ہے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہو اس لئے حجیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب سے نیتیں حجمان لیتے ہیں تب سے استغفراللہ کی تصویق اڑھا دیتے ہیں پھر بات یہ ہے کہ اے قریشی تم بھی وہی سے پڑھو جانتے لوگ پلڑتے ہیں اور اللہ سے معافی وہ بے شکر اللہ بخشنے والا ہے پھر جب اپنے حج کے کام پھولے کر چکے ہو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باب دادہ پھر ذکر عدا کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے اللہ وہ پر اور جس نے یہ نیت کی اگر حج عمرہ کے دوران کسی نے یہ نیت کی کہ میں اس نیت سے جا رہا ہوں حج پر اور وہ کام ہو جاتا ہے تو دنیا میں ہی اس کا بدل میں جاتا ہے تو آخرت میں اس کا عاجب نہیں رہتا ہے اسے لئے جب ہی حج عمرہ کی نیت کرو تو صرف اللہ کے لئے کرو ویسے کسی بھی عبادت کے لئے جب آپ نیت کرتے ہو تو یہ سوچو کہ صرف رب کی رضا کے لئے کر رہا ہوں اگر اس میں آپ کا کوئی مقصد نہیں تو کوئی منت نہیں تو تو اس کے بعد سے یہیں بھی اس پاس جب مل جاتا ہے تو محکمانے لئے نہیں رہے گا اسے لئے جب بھی کسی نیتی کا کام کرو کوئی بھی عبادت کرو تو تمہارے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رکھی رہیں گی اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں بھلائی دیں اور ہمیں آخرت میں بھلائی دیں اور ہمیں عذاب دوزر سے بچا اور اگر کوئی اس طریقے کی دعا مانگتا ہے تو اُلائی کلہ کم نصیب مِمَا قَصَبُوا اللَّهُ شِعِمُ الْحِسَاد اے سوکم کی کمائی سے بھاگ ہے اور اللہ جد حساب کرنے والا ہے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی اس طریقے دنیا دونوں کی بھلائیاں مانگتا ہے تو کچھ حصے یہاں مکتے ہیں کچھ حصے مہاں کے لئے رکھ گئے جاتے ہیں وَاسْقُرُ اللَّهُ فِي آیامِ مَعْدُدَاتٍ فَمَنْتَ عَجْلَ فِي يُومِ مِعْمَنِ فَلَائِسْمَا عَلَيْهِ وَمَنْتَ آخرَ فَلَائِسْمَا عَلَيْهِ رِبَلِتَخَاب اور اللہ کی یاد کرو اللہ عنہ کے لئے اللہ عنہ کے لئے کہہ رہا ہے کہ جو بھی حج عمرہ کرنے جاتا ہے کچھ لوگ تیسرے دن حج عمرہ کر کے وہاں سے بدا ہو جاتے ہیں کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن پرہیزگاری پرہیزگاری کر خیال لکھے وَتَّقُ اللَّهِ وَعْلَمُوَ أَنَّكُمِي لَهِ تَحْشِرُونَ اور اللہ سے رڑتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اسے دی طرف اٹھنا ہے بے شک سبحان اللہ الحمدللہ اور باز آدمی وہاں کی دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگے اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو دعا لائے اور وہاں سب سے بڑا چھوڑال ہوئے اللہ کو دعا لائے وَعِسَتَوَ اللَّهِ سَعْمَو فِلْا عَرْزِلِيُ سَدُو فِيهَا وَعِيُ لِقِ الْخَرْصَ وَالْنَسْ اور جب پیٹ فیرے تو زمین میں فساد جاتا فیرے اور کھیتی اور جان تباہ کرے اللہ کو پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے استغراللہ استغراللہ مغفی مانگتے ہیں اور پرہیزگاری وہ تباہ اپناتے ہیں لیکن جیسے ہی وہاں سے لوڑتے ہیں پھر اپنی پرانی دنیا میں فساد میں پھیل جاتے ہیں اللہ کو پھر جبکہ حج کا حکم ہے کہ ہاجی ہونے کے بعد سے اس طریقے سے لوڑوں جیسے آج ہی پیدا ہوا بچہ ہو اللہ کو پھر وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَاد اور اللہ فساد سے راضی نہیں اور ایسے فسادی جو وہاں جا کے معفیات استغراللہ کرتے ہیں اور پھر واپس آکے اسی فساد میں رہ جاتے ہیں ایسے لوگوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا وَإِذَا قِلَ لَهُتْ تَخِلَّهَ أَخَزَتْهُ أَخَزَتْهُ لِعِزَّتُ بِالْإِسْمِ فَحَسْلُهُ جَهْنَمُ بِسَلْمِحَان اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے دروں تو اسی اور زد زد چڑھے گناہ کی اور جب اسے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے دروں حاجی ہو تو اس کو اور سے چڑھ جاتا ہے ایسے بدوزقافی ہیں اور ضرور بہت برا بچھانا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ حُبْدِغَا اَوْمَرَزَاتِ اللَّهِ اور کوئی آدمی اپنی جان بیشتا ہے اللہ کی مرضی چاننے میں وَاللَّهُ رَوْو فَمِلِبَاد اور اللہ بندوں کے مہربان ہے اور جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے اور اپنی مرضی کو اس کے آگے سرخم کر دیتا ہے تو اللہ اس کو بہبان ہوتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے فدموں پہ نہ چلو بے شکو تمہارا بھولا دشمن ہے اور اگر اس کے بعد بھی تو اس کے بعد بھی چلو کہ تمہارے پاس روشن حکم آن چکے ہیں اللہ کو تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے کلاب پاک کے ذریعے اللہ ان پہکانے والے لوگوں سے دور رہنے کی نصیحت کر رہا ہے اور کہ رہا ہے کہ حقیقت جاننے کی باوجود بھی تم اگر بنراہی کا راستہ اپنا آوگے تو تمہاری خیب نہیں ہے کہ کہ انتظار میں ہے مگر یہی کہ اللہ کا عذاب آئے جھائے وے بادلوں میں اور فرشتے اتریں اور کام ہو چکے اور سب کام کے رجوع اللہ کی طرف ہے اور کہ رہا ہے کہ تمہارے سارے کام ہو جائیں تب تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ اور جب اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ تو پھر دنیا کی طرف رجوع یت نہ لاؤ اللہ خبر اللہ خبر صلی اللہ خبیب اس سے بات یوں سمجھ میں آئی کہ جو اللہ نے حد بندی کر رکھی ہے اس میں رہنا چاہیے اگر ہم نے اس کی حد وں کو توڑا اور توبے کے بعد پھر ہم واپس اس طرف آئے تو قہار بھی ہے اگر غفور الرحیم ہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ قہار بھی ہے تو جببار بھی ہے تو اسی لئے اس کے ناموں کے بارے میں ہمیں دھیان دینا چاہیے تو ہم نے دیکھا یہ آگے ہم بڑھ چوبیس سو پچیس دونوں کو ایک ساتھ ہو گیا ہے صلو اللہ خبیر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تیس میں روزے کے بارے میں روزے کے کیا احکام ہیں اور اس کے بعد سے روزے میں اللہ نے رات بھر کے چھونٹی ہے لیکن زبہ صادی سے لے رات غالب آنے تک یعنی مغرب کی نماز کے بعد جواندھی را بوری طریقے سے غالب آجاتا رہی تب روزہ کھلنے کا حکم ہے اور زبہ صادی جب اتنا اجال ہو جائے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں اول فجر اسے کہتے ہیں تو فجر وقت کا نام ہوتا ہے اول فجر اہلیہ کے ساتھ کر سکتے ہیں اور بھی جو کام ہے اس سب اپنا کر سکتے ہیں لیکن صبح جب روزے سے رہے تو تقوی اور پر اور اگر وہی کرنے والے ہوئے تو دس روزے رہ سکتے ہیں تو بدلے میں آپ صدق و خیرات دے سکتے ہیں بسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں اور حج کے باس قربانی کر سکتے ہیں اگر آپ ٹھیک ہیں پسروں میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ سروں کو بھی منوا سکتے اور چوبیس بجیس میں حج اور عمرے کی طرف اشارہ کرتا ہے صلو اللہ 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 اللہ